ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ فرینڈ آج آپ کو کچھ کٹنگ دکھا رہے ہیں ہم جو ہم نے برسات میں اور کچھ پہلے اس سے لگائی تھی کٹنگ دیکھئے فرینڈ کیسے چل رہی ہیں سب اور کتنی خوبصورت ہو گئی ہیں بہت ہی اچھے سے گروہ ہو رہی ہیں یہ سب کٹنگ سے لگایا ہے ہم نے ساری سب کٹنگ ہے یہ تو ہم لائے تھے یہ چھوٹا والا کروٹن اور یہ سنگونیم جو بڑا سے ہے یہ بہت ہی اچھا تھا یہ بھی کٹنگ سے لگایا تھا بہت ہی اس میں پتیاں تھی تو باہر دھوپ میں رکھ دیا تھا فرینڈ تو ادھر اکٹوبر میں بہت تیز دھوپ ہوتی ہے خراب ہو گیا تھا اور یہ فرینڈ دیکھئے منی پلان بھی کٹنگ سے یہ سب بھی لگایا تھا بہت ہی اچھا بہت ہی جیادہ بھی گھنہ بھی ہو جاتا ہے تو ہم کارتے رہتے ہیں ہمارے ہزبن کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جنگل ہو رہا ہے بہت ہی اس لئے کار دیتے ہیں فرینڈ یہ دیکھئے یہ سب کٹنگ سے یہ سب ہی کٹنگ سے لگائیں ہم نے اور یہ دیکھئے فرینڈ یہ بہت ہی لمبی گروہ ہو گئی تھی نیچے تک فس تک آ گئی تھی اور جیادہ جیادہ کھپ تھی تو کار دیا تھا ان کو اکدام اوپر سے یہ پھر لمبی ہوتی جا رہی ہیں بہت ہی لمبی بہت ہی جلدی ہیل دی یہی چاول کا پانی دال کا پانی بس یہی سب ڈالتے ہیں کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں بہت ہی اچھی کروہت ہوتی ہے اس سے بہت ہی اچھا اثر ہوتا ہے اور کٹنگز بہت اچھی چلتی ہیں دیکھئے فرینڈ یہ کتنا لنبا ہو گیا ہے اس میں اور بھی تھے ایک لائن ایک دو لائن اور بھی تھی تو بہت گھانا تھا تو کار دیا ہمارے ہزبن کہہ رہے تھے کہ بہت جیادہ ہو رہا ہے بہت جنگل ہو رہا ہے سب گھر میں جنگل کر دو یہ دیکھئے فرینڈ یہ بھی چھوٹی سی کٹنگ لگائی تھی یہ سب چھوٹی چھوٹی کٹنگ لگائی تھی بہت بڑی بڑی کٹ کے فیکنا پڑتا ہے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے گروہ یہ بھی فرینڈ کٹنگ سے لگائی ہے ابھی برسات میں لگائی تھی آگاست میں یہ بھی یہاں جب سے لائے ہیں ریپورٹ کیا تب سے نیو نیو لیف آئی ہے اس میں دو فرینڈ یہ والی اوپر والی نیو لیف آئی ہے اور یہ کٹنگ جو لگائی تھی یہ کٹنگ سے لگائی تھی چھوٹی اس گلاس میں یہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے یہ گیر جاتا ہے یہ چھوٹی سے بلکل تھی چھوٹی چھوٹی گلاس میں یہ دیکھئے فرینڈ اتنا بڑا سے ہے زیادہ بڑا نہیں گلاس ایک دم چھوٹا سے ہوتا ہے صرف مٹی ہے اس میں اور بالو اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ ڈالتے بھی نہیں ہیں یہ گیر جاتا ہے رکتا ہی نہیں ہے تیڑا ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی گلاس میں جو لگائی تھی کٹنگز یہ بہت ہی اچھے چل رہے ہیں یہ کبھی اندر رکھ دیتے ہیں کبھی باہر رکھ دیتے ہیں باری سو رہی تھی آج تو آج باہر رکھ دیا تھا گلی میں ہی گیلری میں رکھ دیا تھا یہ نیو نیو لیف آ رہی ہے فرنیس میں یہ بوٹل میں جو پانی میں تھا اس میں بھی لیف آ رہی ہے نہیں نہیں اور یہ سنگونیم دیکھئے برین اس میں کئی چیز چھوٹے سے جگ میں پلاسٹک کے ویسٹ سب ویسٹ ہے فرنس ویسٹ پڑا ہوا تھا تو لگا دیا تھا تین چیز اس میں ہے وینڈنگ جو ہے اور یہ سنگونیم ہے اور وہ ہے بوٹ لیلی بھی ہے اسی میں کتنی بڑی بڑی پتیاں ہو جاتی ہیں وہ لیلی کی توڑ کے توڑنا پڑتا ہے فرنس اس کو چھوٹے سے ڈب میں جگ میں چل رہے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں پتیاں اس کے ہم کو بہت ہی اچھا لگتا ہے فرنس آپ لوگوں کو بھی کیسا لگتا ہے بتائیے کامنٹ میں باریس میں تو اور ہی اچھے لگتے ہیں پلانٹس دھول جاتے ہیں ایک دم ساپ ساپ ہو جاتے ہیں جب زیادہ گنڈی ہو جاتی ہیں پتی دھول پڑ جاتی فرنس تو پائپ لگا کے دھول دیتے ہیں یا کپڑے سپوستے ہیں ایک ایک پتیوں کو بہت ہی اچھی چمک آ جاتی ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے گھر میں ہم کو پلانٹ لگانا ڈاڈ بھی پڑتی ہے ہم کو کتنا لگائے گی کتنا لگائے گی بار 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 کٹنگ لگاتے رہتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اتنا اچھا گھر کا کام نہیں لگتا ہے جتنا ہی یہ پیڑ پودے میں کام کرنا اچھا لگتا ہے یہ بھی کٹنگز لگائے تھی فرینڈ ٹوکری میں اسی ورسات میں لگائی تھی بہت ہی اچھے چل گئی ہے ایک اس میں پرپل ہارٹ کا بھی ہے یہ تو اور ہی خوبصورت لگ رہا ہے گرین میں پرپل تھوڑی محنت کر لو فرینڈ تو کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے دیکھیں اس کو کلر کر دیا تو کتنا اچھا لگ رہا ہے اور فرینڈ یہ سنگونیم ہے اس کو بھی کٹنگز لگائی تھی بہت ہی اچھا چھوٹیس ڈببے میں چل رہا ہے کیچن کا ویس ڈببہ ہے اسی میں اور یہ بوٹ لیلی بھی اچھے سے چل رہی ہے کٹنگ سے اور یہ پرپل ہارٹ بھی کٹنگ سے یہ سب ہم نے کٹنگ سے لگایا تھا یہ بھی جلدی لگایا تھا فرینڈ یہ چل گیا ہے دیکھیں نیونیم گروت بھی ہو گئی ہے اور کلیاں بھی آ گئی ہیں اس میں اور یہ بھی فلاورنگ ہو رہا ہے بہت ہی آسانی سے فرینڈ لگ جاتا ہے پرپل ہارٹ وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے یہ ایک زورہ فرینڈ اس میں ایک بار فلاورنگ ہو چکی ہے اب دوبارہ کلیاں بھی آ گئی ہیں اور نئی گروت بھی ہیں اور یہ بھی کٹنگ سے ہے فرینڈ یہ جو پیچھے یہ لگا ہے ایور گھرین والا وہ بھی کٹنگ سے ہے فرینڈ کٹنگ سے ہے یہ بھی کٹنگ لگائی تھی ابھی پرسات میں یہ بھی جلدی ہی ایک منا اگر ہماری بیٹیو پسند آئی ہو دوستو تو پلیز سبسکرائب کریے ہماری چینل کو اور لائک اور کمنٹ کریے